بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم محب بلی فیہ الاخصان معبود آج کی تاریخ میں تو ہمیں احسان اور نیکیوں سے محبت کرنے والا قرار دے حقیقت ہے کہ انسان ظاہری طور پر اور حقیقی طور پر بھی اس کی فضرت میں یہ شامل ہے کہ وہ اچھائیوں سے احسان اور نیکیوں سے محبت کرے اور اچھے لوگوں سے بھی محبت کرے معصوم علیہ السلام نے اسی بات کے طرف اشارہ کیا ہمیں نیکیوں سے محبت کرنے والا قرار دے ہم نیکیوں کو محبوب سمجھیں ہم احسان کو کرم کو اچھائیوں کو اچھا سمجھیں ظاہر سے بات ہے جب انسان اچھائیوں کو اچھا سمجھے گا تب ہی اچھائیوں کو انجام بھی دے گا لیکن بسا وقت انسان دام فرے میں شیطان میں آ کر کے شیطان کے بیقاوے میں آ کر کے اچھائیوں کو برا سمجھنے لگتا ہے اور اس کا برعکس بھی ہو جاتا ہے برائیوں کو اچھا بھی سننے لگتا ہے قلم علا کر کے اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ رکھی بات کہ وہ اچھائیوں کو اچھا سمجھے احسان کیسے سلے میں کرتے ہو احسان کیا ہے کرم کرنا فضل کرنا مولا عمر المرین حضرت علی بن عبی طالب چونکہ آپ پھر شاید کچھ ٹک ٹک ٹکل پرولم ہے لہذا لائی باپ سے ہم گفتگو نہیں کر سکیں اگلا فقرہ رہنا چاہتا ہے فطرت میں اللہ نے نفرت رکھی ہے انسان کے دل میں برائیوں سے یہ اور بات ہے کہ انسان یہاں بھی انسان کو کیا ہے شیطان دام فریب میں لے لیتا ہے اور انسان بجائے اس کے کہ وہ نیکیوں اور احسان کی طرف جائے اچھائیوں کی طرف جائے وہ برائیوں اور گناہوں اور فسپ و فجور کی جانب چاہ جاتا ہے اور اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے پھر نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان مرتقبے گناہ بھی ہو جاتا ہے ایک واقعہ سن لیجے حساب پیغمبر میں سے دو لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ایک دن جنب سلمان کو بلایا اور کہا کے جا کے پیغمبر سے کہو کہ ہمارے لئے کچھ کھانے کا انتظام کریں چنانچہ جنب سلمان آئے اور پیغمبر سے کہا کے دو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے کھانے کا انتظام کیا جائے جانا وی جو اس وقت بیت المال کے مالک تھے ان کے ہاتھ میں بیت المال تھا جو دیکھ ریکھ کرتے تو بیت المال کی جنب اس سلمان میں کہا گا sadece اسلما سے کہا gekommen بیت المال چیزیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں دیں جنب سلمان کبید اسامہ کے پاس ہا کے ایسے égal لوگ سنوں نے کھانا معا دے دجئے جنب اسامہ ابن زہد نے کہا کہ بیت المال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم دے سکے چنانچہ واپس آگئے اور جو جا کر کے ان سے بتا جائے گا جائے ایسے ایسے اسامہ ابن نزید نے کہا ہے تو ان دونوں نے کیا کیا کہ برائی کرنا شکر کر دیں کس کی؟ اسامہ ابن نزید کے اور جنب سلمان نے فارسے کی اور برائی کی اور کہا کے جائے وہ اسامہ جائے وہ کیا ہے بخلے سے کام لے رہے ہیں کلجوس ہو گئے ہیں اور جنب سلمان کے لیے خطرناک جنبہ کہا جو تحمت اور عقیبت اور بہتان بھی کہا کہ سلمان کا کیا ہے؟ سلمان کو جو جگہ بھیجو وہ کچھ نہیں لاتے ہیں اگر ان کو کسی ایسے کنوے کے پاس بھیج دیا جائے جو پانی سے پور ہو اگر سلمان پہنچیں گے وہاں تو وہ ان کے پہنچنے کے بنے پر وہ کنوے بھی خوشک ہو سکتا ہے وہاں پانی بھی نہیں مل سکتا ہے چنانچہ اب یہ دونوں لوگ خود جو پورے معاملے کے تلاش کے لیے باہر نکلے کچھ دور باہر چلے کہ پیغمبر اسلام سے بات ہو گئی پیغمبر اسلام نے کہا کہ بھئی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ گوشت کھا کر کے آ رہے ہوں اور سو سن یہ کہا تو ہمیں لگتا ہے کہ تم لوگ گوشت کھا کے آ رہے ہو کہ پیغمبر اسلام کیسی بات کر رہے ہیں ہم آئے پاس وہ کھانے کچھ ہے ہی نہیں ہم نے جائے وہ آدمی بھیجاتا ہے سلمان کو نے مکار کر دیا کہ وہ خانہ دینے ہمنا کر دیا اور آپ کہے رہے ہیں کہ گوشت کھا ہے فرما کہ نہیں فرما ہے کہ نہیں فکر میں ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں جو ہے وہ تم لوگوں نےکیا ہے، دو لوگوں کی گوشت کھائے ہیں خیران ہو یا رسول اللہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ہم نے کہاں گوشت کھایا تم لوگوں نے سلمان کا بھی گوشت کھایا ہے اور اسامہ کا بھی گوشت کھایا یا رسول اللہ کیا مقصود ہے آپ کا کیا کہنا چاہ رہے ہیں تم لوگوں نے سلمان کی بھی غیبت کی ہے اور اسامہ کی بھی غیبت کی ہے غیبت کرنے والا جو کیا ہے ایسے ہی کہ جیسے اس نے اس کا گوشت کھایا ہو تو یہ کیا ہے گناہ ہے اللہ حسن فرماتے ہیں بربادگار ہم کو کیا ہے گناہوں سے کیا ہے کراہیے جب تک انسان کراہیے نہیں کر رہے گناہ سے جائے نفرت نہیں کرے گا یہ اور بات شیطان گناہوں کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے بہترین بنا کے پیش کرتا ہے لذت آور بنا کے پیش کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ اس میں لذت ہے لیکن جب تک انسان جو کیا ہے گناہوں سے جائے ہو گیا ہے نفرت کرنے والا نہیں ہوگا تب تک گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا ہے یہ دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے گناہوں اور اس جان کو فسد کو کیا ہے مقروح قرار دیتے کراہیت والا قرار دے ہم اس سے جب کراہیت کرنے لگے جب تک ہم اسے کراہیت نہیں کریں گے نفرت نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے بچوائیں مرک کے زوج invinciле ہو تو کوشش کرنی کیا ہے وہ فطرے طور پر تب اچھان 2022 کی طرف مائل ہو اور برہیت سے کیا ہے جب ہم وہ Sweat سے دل سے دماغ سے ذہن و ضمیر سے اچھانیوں سے جنہوں سے محبت کریں گے اور برہیت سے نفرت کریں گے جب تک اچھانیوں سے جوں وہ محبت نہیں کریں گے اچھانیاں جام نہیں جی سکتے ہیں جب تک غنال نفرت نہیں کریں گے رہے گناہوں سے کیا ہے ڈشتناب نہیں کرسکتے ہیں گناہوں سے اشتناب کیا ہے بساوقات بازے وقت جو ہے وہ کیا ہے گناہوں سے اشتناب یہ اچھائیوں کے انجام دینے سے بہتر ہے مولا امروانین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ارشاد کرامی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اشتناب السعیات اولا من اقتصاب الحسنات فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ نیکیوں کا انجام دینے سے زیادہ بہتر ہے کیا کہ انسان برائیوں سے بچیں اشتناب کرے گناہوں سے اشتناب کرنا کبھی کبھی کیا ہے اچھائیوں سے انجام دینے سے زیادہ بہتر ہے انسان اچھائی نہیں انجام دے سکتا ہے اگر گناہوں سے گناہوں سے بچا لے جاتا ہے تو یہ اچھائیوں کے انجام دینے سے بھی زیادہ بہتر ہے اور یہ خوشنودی پروردگار کا ذریعہ بھی انسان اپنے آپ کو کیا ہے گناہوں سے بچا لے تیسرا فقرہ وحرم علیہ فیہ سخت و نیران خدا یا ہمارے اوپر جائے وہ اپنے غزب کو کیا حرام قرار دے دے اور جہنم کے آگ کو بھی ہمارے لے کیا حرام قرار دے غزب پروردگار کے لیے تو ہے کہ مابود اپنے غزب کو ہمارے اوپر کیا حرام کر دے یقیناً اگر جب خدا کا قہر نازل ہو جائے خدا کا غزب انسانوں پر نازل ہو جائے قہر و خدا بندی کیا ہے اگر نازل ہو جائے تو بستی کی بستی جائے وہ تباہ برباد ہو جاتی ہے اس کی ذراتیں اس کی کھیتیاں اس کی سرشابی اس کی خوبصورتی اس کے سب کیا ہے غزب پروردگار کے نتیجے برباد ہو جاتی ہیں اسی لئے جب امام معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب پروردگارہ ہمارے اوپر جو اپنے غزب کو حرام کر دے تو اگر غزب نہ ہو گئے تیرہ بستی جو کیا ہے خطرناک ہے اگر باقین خدا جائے بندوں پر غزب نہ ہو جائے تو سب کچھ جو کیا ہے قصہ تمام ہے ساری شادابیاں ساری اچھائیاں سارے جائے وہ آئیش و عشرات ساری آسائشیں سب جو کیا ہیں بیکار رہ جائیں گے اور پھر کیا ہے آتش دوزخ کو بھی ہمارے اوپر حرام قرار دیتے ہیں اگر آتش دوزخ کو اللہ نے ہمارے لئے غزب کر دیا تو مشکل ہے اس طب سے بڑی مشکل ہے یہ لہذا جائے ہو معصوم دعا کر رہے ہیں کہ محبود ہمارے لئے کیا ہے آتش دوزخ کو بھی ہمارے لئے حرام قرار دیتے ہیں ہمارے اوپر حرام قرار دیتے ہیں تاکہ ہم جائے ہو کیا ہیں آتش دوزخ میں جلنے سے محفوظ رہ سکیں ہر کسی کو بچنا چاہیے دعا کا انداز ہی یہی ہے جو معصوم علیہ السلام تیش فرمار رہے ہیں اس طرح سے دعا کریں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ محبود ہمیں جائے ایسا کر دے اور ایسا کر دے اور ایسا کر دے اور اپنے لئے جائے وہ مثلاً ہمارے پر غصے کو جائے وہ حرام قرار دے دے اور ہمارے پر جائے وہ جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے ایسا کتنے لوگ ہیں جو اس طرح سے دعا کرتے ہیں دعا کرنے کا انداز ہی ہے بہترین طریقہ یہی ہے دعا کا جس سے واقعی خدا بندے کو پر رحم کرنے پر مجبور ہو جائے بندے کو پر آف کرنے پر پروردگار کیا ہے آمادہ ہو جائے بندے کے مشکلات آسان ہو جائیں انسان کے خطائیں معاف ہو جائیں انسان کے مشکلیں آسان ہو جائیں بغیر اس کے ممکن نہیں ہے یہی طریقہ ہے دعا کا بندہ آزاد ہو جائے بغیر اس کے آخری جملہ بغیر اس کے آخری جملہ وہ کی جو سارے پناہ مانگنے والوں کی سارے پناہ طلب کرنے والوں کی پناہ ہے بے شک خدا کے علاوہ کوئی امید نہیں ہے آخری امید ہر کسی کے خدا ہی ہے ہر کسی کے آخری امید کیا ہے پروردگار کی عزت ہے جب کہیں سکون نہ ملے جب کہیں پناہ نہ ملے جب کہیں آرام نہ ملے جب کہیں اچمنان نہ ہو تو بندے کو خدا کی بارگاہ کے طرف رخ کرنا چاہیے ساتھ خواہ ویسے ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے لو لگائے رکھنا چاہیے دیکھنے اگر انسان بہت جائے منحریف ہو جائے شیطان کے ادامے فریب میں آ جائے اسیان و تغیان میں وہ شامل ہو جائے فسق و فجور میں وہ کیا ہے ملحفیس ہو جائے خدا نہ کردہ جب دنیا کی کوئی چیز اسے سکون نہ دے سکیں جب دنیا کی کوئی شہ اسے اتمنان نہ دے سکے تو کیا ہے خدا کی بارگاہ میں جانا چاہیے جب کہیں پناہ ہمیں ملے تو انسان کو کیا ہے خدا کی پناہ تلاش کرنے چاہیے بہتر ہے کہ ہم سب جائے خدا کی طرف پلٹے دنیا میں بہت ساری پناہگاہ ہیں لیکن سب سے بہترین پناہگاہ خدا کے پناہ ہے اللہ کی بارگاہ میں انسان پہنچ جائے تو کیا ہے اس کے لئے آسان ہے بندہ جا بھی کہاں سکتا ہے بندے کے اختیار میں کیا ہے بندے کے پاس کیا ہے اسی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے بندہ جا بھی نہیں سکتا ہے بندہ جانا بھی چاہے تو جو کیا ہے اسی سے گڑ گڑ آنا چاہیے اسی سجے کیا ہے مدد اللہ پرنا چاہیے اسی لئے فرمائے جیسے سب پکارتے ہیں جیسے سب اپنی پناہ کا قرار دیتے ہیں تیری مدد سے یہ سب ہونا چاہیے بے شک اللہ کے مدد کے لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ مابود تیری مدد شامل ہو مابود اگر تیری معاملت نہ ہوگی اگر تیری طرف عانت نہیں ہوگی اگر تیری طرف سے مدد دونوں سبت نہیں ہوگی تو ہم کیا کریں گے مبارک رمضان کیا ہے اپنے آپ کو خدای بنانے کے موقع ہے غزب پروردگار سے بچنے کیلئے دعا کریں مابود اپنے غیظ و غزب کو اپنے غصے کو ہمارے پر حرام قرار دے دیں اگر خدا نے اپنے غیظ و غزب کو بندے پر حرام قرار دے دیا تو اس کا مطلب ہے سب صحیح ہے اگر حرام قرار نہ دیا تو حج جو حالات ہیں ہو سکتا ہے کہ ہندہ پھر ایسے ہو جائیں خدا نخواستہ اس لئے کہ بندے کیا ہیں مسلسل اللہ کی نافرمانی و مبتلا ہے مسلسل اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے گناہوں کے ساتھ ہیں نہیں ہو سکتا ہی گناہوں سے اجتناب ضروری ہے گناہوں سے دوری ضروری ہے سرکشی جو ہے وہ کیا ہے انسان کو کہیں گا نہیں چھوڑتی ہے بغاوت وہ بھی اللہ کی بغاوت دناہ جو کیا ہے اللہ کی بغاوت ہی تو ہے یہ گناہ کرنے والے اللہ کے باغی تو ہی ہیں یہ جو ہے وہ خلاف دین عامل کرنے والے اللہ کے خلاف جن کرنے والے ہی تو لوگ ہیں یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے خلاف آنے والا جو کیا ہے اللہ کے مقابل میں جیت نہیں سکتا ہے انسان کی قدرت ہی کیا ہے ہر وقت جو ہے وہ انسان اپنی ضعیفی اپنی بے کسی اپنی بے بسی اپنی جلعہ چاری اپنی مجبوری اپنی خستگی اپنی بے بزاتی اپنی بے قدرتی ان کا حوالہ دا ہے اللہ کی قدرت طاقت رحمت مغفرت ان کا حوالہ دے خدا کو تاکہ کیا ہے مشکلات آسان ہو جائیں تاکہ رہیں آسان ہو جائیں اور اللہ کے مدد بھی ہمارے شامل حال ہو سکے ہم احسان سے محبت کرنے والے ہوں ہم نیکیوں کرم کو چاہنے والے ہوں ہم نیکیوں کو دوست رکھنے والے ہوں ہم اچھا سمجھنے والے بنے ہم برائیوں سے دور رہنے والے بنے ہم برائیوں سے قرائیت کرنے والے بنے برائی انجام دینا جائیں وہ کیا ہے انسان کے لیے آسان ہوتا ہے بے شک اسی کے مقابلے میں اچھانیوں کا انجام دینے میں کیا ہے مشکلات ہیں سختیاں ہیں لیکن ان سختیوں کے بعد جو آسانیاں ہیں انسانوں نے نہیں در کر سکتا کہ جائے وہ ان سختیوں کے بعد آسانیاں کیا ملنے والی ہیں ہم حالے خیر ہم بے شک دوشواریاں ہوتی ہیں نیکیوں کا انجام دینے میں بے شک یہ مشکلات ہوتی ہیں لیکن ان مشکلات کے بعد جو آسانیاں ہیں وہ انسان کو کیا ہے ذہن میں رکھنی چاہیے گناہ انجام دیتے ہیں وہ بے شک لذتیں ہیں بے شک اچھا لگتان کو جائے وہ گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کے بعد جو مشکل ہے وہ اس سے زیادہ مشکل تر ہے عقاب ہے زیادہ جائے وہ کیا ہے خشن و پروردگار سے بچنے کے لئے غضب و پروردگار سے بچنے کے لئے اس لئے کہ یہ دعا کرتی رہنا چاہیے اس لئے کہ غضب و پروردگار کیا ہے عقاب و پروردگار ہے جب اللہ غضبناک ہوتا ہے تو عذاب نازل کرتا ہے مولا محمد جعبر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ غضب و خشن میں پروردگار کیا ہے عطاب و عقاب الہی ہے اللہ جب غضبناک ہوتا ہے تو عطاب نازل کرتا ہے عذاب نازل کرتا ہے عقاب جائے بندوں پر نازل کرتا ہے اور جیسے عطاب اور عقاب آتا ہے اللہ کے درم سے پل بھر میں سب ختم ہو جاتا ہے اور فرمایا کہ جائے وہ اللہ کے خشنودی اور رضایت جائے وہ اس کا سواب ہے اگر چاہتا ہے انسان کی زندگی بھی جو ہے وہ اچھے سے گزر ہے اور آخرت بھی اچھے سے گزر ہے تو پروردگار کے لیے عقاب اور عطاب کے مواقع فراہم نہ کرے غضب پروردگار کے لیے جو کوئی عمل انجام نہ دے ایسے عمال انجام نہ تھے جو غضب پروردگار کے سبب بنے بلکہ عمال انجام تھے جو خشنود یہ پروردگار کے سبب ہے جن کے نتیجے ہم اللہ کے طرف سے سواب آنے والے ہیں جن کے نتیجے ہم اللہ کے طرف سے جزا اور انعام آنے والی ہیں اللہ ہم سب کو مستحق جزا اور سواب پرار دے ہم سب کو نیکیوں سے محبت کرنے والا پرار دے اللہ ہم سب کو برائیوں سے دور رہنے والا اور قرائد کرنے والا قرار دے اللہ ہم سب کو غضب پروردگار سے دور رہنے والا قرار دے اللہ ہم سب کے اوپر اپنے غضب و غائز کو کیا حرام قرار دے جانم کی آگ سے اللہ ہم کو کیا ہے محفوظ رکھے ہمارے پر جانم کی آگ کو اللہ حرام قرار دے دے ہم مبارک رمضان ہے زیافتِ الٰہی ہے اس مہینے میں بندوں کے اوپر خصوصی طور پر رحم و قرار ہمیں پروردگار کا نزول ہے اللہ دعا کرے کہ محبوظ جو اس مہم مبارک رمضان خصوصی طور پر ہمیں جو اپنی بارگاہ ہمیں عبادت اور رہزادیاتوں کی جو رہازتوں کے توفیق قرار مت فرماؤں تاکہ ہم تیری رہزایت کے حصول کرسکیں آئیے بارگاہ محبوظ میں دعا کرتے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور عالم محمد کے ان مورانی کلمات کا واسطہ ہے معصوم کی اس دعا کے الفاظ کا واسطہ ہے معبود ہمارے عمال کو شرف قبولیت یا نایت فرماؤں جو لوگ بھی پریشان میں کو پریشان سے دور فرماؤں جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرماؤں میرے اللہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم سبکون کے مخلص آبانو انسارم الشمار فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیعو العليم و تو علينا انکا انتا تواب الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته يسلونا غل النبی یا ایو اللہ لانا آمنوا صلو علیه وسلم تسلیما اللہم صلی علا محمد و آل محمد و عجل فرجهم والسلام علیکم موسیقی